موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میں سید محمد الرحیم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں اور پروگرام لے کے آئے ہوں یہ افتار کہتا رہے گا اور یہ پروگرام ہے 15 اگست سے 21 اگست کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے اس کو چار چار کے سیگمنٹ میں کروں گا پہلے ایریز ڈورس جیمنای اور کینسر یہ پروگرام آپ کو اس کے مطابق اون ایر ہوں گے سٹارٹ اپ کا پندرہ اور 15 اینڈ سکسٹین آپ کا مون سینڈر میں ہوگا مون اور چیپیٹر کا کمبینیشن بار رہا ہے تو بہت ہی اچھا کمپیٹیشن بہت ہی اچھا سکسٹین بہت زیادہ تو ایک تو آپ آپ کی میموری بہت کام کرے گی بہت شارپ میموری ہوگی اور بہت ہی اگریزیو قسم کی پرانے باتیں نکال نکال کے آپ سنائیں گے واقعات آپ کی جتہیں بچپن کے ایشو ہیں وہ سنائیں گے اور اگر آپ چھوٹے ایریز ہیں تو آپ کے پیرنٹس آپ پہ بہت ہی میند کرتے ہیں اور بہت ہی کیا کہتے ہیں انتھوزوازٹک ہوتے آپ کی ایڈیوکیشن پہ آپ کی تربیت پہ آپ کی لوک آفٹر میں بہت سلجیدہ ہوکے اور دیس دیس گام کریں گے یہاں پہ آپ کو پیسہ کمانے کا ایک جوش چڑے گا پیسہ آنا چاہیے کہیں نہ کہیں سے بائیوک اینڈ کرو ٹھیک ہے پیسہ آئے گا ضرور لیکن کیونکہ جوپیٹر آپ کے سینڈن میں بیٹھا ہے جتنا آپ نیگٹیو چلتے جائیں گے اتنا ہی وہ پوزٹیو آپ کو کرتا جائے گا آپ کہیں گے میں یعنی کہ فرض کرو اللہ نہ کرے گا ای ٹی ایم لوٹ کے آج ہوں جانے کوشش کریں گے لیکن جوپیٹر کہے گا صبر 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 تو روک دے گا آپ کو کیونکہ جب مون اور جوپیٹر کی کمبینیشن بنتی ہے تو بندہ بڑا اپٹیمیسٹک ہو جاتا ہے بہت ہی پوزٹیو ہو جاتا ہے بہت پوزٹیو ہو جاتا ہے اور سیمپیتھیک جیسے کہتے ہیں نا لمدردی پیار و محبت ایک دوسرے سے پیار کرنا اور براڈ مائنڈڈ وارم آٹڈڈ غصہ تو ہائے گا لیکن اکتام پہلے تو کوئی بات کریں گے تو اکتام ریکٹ کر دیں لیکن پھر اکتام یاد آئے گا پھر نہیں سوری سوری یار میں یہاں سے غصہ آگئے میں میں معافی چاہتا ہوں تو اس قسم کا موڈ ہوگا آپ کا تو ایک چیز یاد رکھے گا کہ ان دنوں میں پیسے لے کے ٹریول نہیں کرنا اپنے گاڑی میں کوئی قیمتی چیزیں نہیں رکھنے کوئی قیمتی چیزیں لے کے نکلیں کر تو کوئی خدا نہ کر سے آپ گاڑی کھڑی کر کے جاتے پیچھے شیشہ توڑ کے آپ پر لیپٹاپ اٹھا کے لے جائیں گے موبائل اٹھا کے لے جائیں گے یا کوئی پیسے آپ کی تو سورا سا سیفٹی میز گاڑی اس طرح پارک کریں کہ آپ کی نظروں میں بھی رہے یعنی ہو یہ آپ اس دن آپ بہت ہی یعنی کہ کنڈیشنز آپ کی بڑی اگریسیب ہوگی بڑی پوزیٹیو ہوگی اچھا پلاننگ کریں گے اپنا تھنڈا دماغ ہوگا اور تھوڑے سے امپلسف ضرور ہوں گے امپیشنٹ ضرور ہوں گے لیکن میں پھر بتایا نا کہ آپ اپنے آپ پہ قابو کرنے میں کام یاب ہو جائیں یہاں پہ آپ کو ڈوانٹیجز آپ نے لینے بڑا آپ نے ڈپلومیٹک ہوکے بڑا تھنڈا ہوکے آپ قدرتی آپ کو ایک چیزم تا دوں آپ نے کیا کرنا ہے اللہ نے جو لکھا وہ ہو کے رہنا ہے تو وہ آپ اپنے آپ کو you will able to manage yourself اور بڑے طریقے سے اپنے کام نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے آگے چلتے ہیں سترہ اٹھارہ انیس سیونٹین نائنٹین ایٹین نائنٹین یہاں پہ راہو کے ساتھ مارس بٹھا ہے اور اس کا میڈییٹر پانچویں گھر میں میڈیٹر بڑا سٹرونگ بٹھا ہے بہت سٹرونگ بٹھا ہے وہ پانچویں گھر میں ہیں اب دوسرے کا لارڈ جب پانچویں گھر میں جاتا ہے تو بتاتا یہاں پہ آپ کو فیضہ اٹھانا ہے اپنے تھوڑا سا بڑا ویسے بھی آپ جنہی طور پہ بڑے ہوں گے ڈپلومیٹک ہوں گے سپلیٹ پرسنیلٹی اگریسیو ساسیزین ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر بہم بیسا آپ نے ایسے آت کھول کے ایسے پیسے کما کے اپنی طرف کھینٹ تک ہوئے نظر آتے ہیں اور دوسرے کا لارڈ پانچویں ہوتے تو موج مستی میں بھی پیسے خرچیں گے دوستوں کے ساتھ پیسہ خرچیں گے سپورٹس میں دلچس پی رہے گی اپنے پیسوں سے سپورٹس کی چیزیں خریجتے ہوئے نظر آتے ہیں دوستوں پر خرچ کرتے ہیں اولاد پر خرچ کرتے ہوئے نظر ہے ان کی ایڈوکیشن پر پیسے خرچ کریں گے ان کی تربیت پر پیسے خرچ کریں گے اپنے بچوں کو آپ نے آپ نے کہا میں فرض کرے آپ کے بچے کا میڈیکل کالیج سرکاری میں داخلہ نہیں ہوا تو آپ نے کہا نہیں میں نے داخل کرانا ہے چل بیٹا جا کے پرائیوٹ کالیج میں کالیج جمع کرا کے پیسوں کا بندوں بس میں کر لوں گی یا کر لوں گا تو آپ اپنے بچوں کو جہاں سے بھی پیسے آئیں گے آپ پیسے دے کے فیس جمع کرا کے بچے کو اس کی خواہش کے مطابق داخل کرانے میں کامیاب ہو جائیں گے اور فارنر سے دوستی سپورٹس میں دلچسپی اور خود کو عوامی اور فلائی کاموں میں شامل ہونا آپ کی کمزوری ہوگی بس آپ نے دوستوں پہ اعتماد نہیں کرنا کیونکہ وہاں پہ تاکہ وہ آگے سے اور کوئی لاتری سٹا جوا آپ نے بڑا سو سمجھ کے چلنا ہے آم بلائنڈ نہیں کھیلنا یہ میں آپ کو پہلے ہوگا پیسے ہوتے سے ہی آنے آپ کو بہت زیادہ کوئی لاتری سٹا جوا اور اچھا بعض لوگ نا شریعت حاصل کرنے کے لیے اجنٹوں کو پیسے دیتے ہیں کہ جائے لے گی تاصلہ کہ انہوں کے باہر کی شریعت کوئی کام نہیں ایسا کرنا ہے وہ پیسے لے کے باگ جائے گا تو یہ چیزوں سے آپ نے پریز کرنا ہے اب دوسرا گھر ہے سوچ آپ کی وہاں پہ مارس اور جوپیٹر کا کمبینیشن ہے اچھا سوری مارس کہہ رہا ہوں مارس اور راہو کا کمبینیشن ہے اب راہو جو ہے وہاں پہ آپ کو یہ کہتے ہیں یک دم فیدہ دینا ایک دم اٹھا کے دکھنا اور مارس ساتھ بیٹھا ہے ساتھ آپ کی اگریشن ساتھ آپ کا کیونکہ میڈیٹر سٹرونگ بیٹھا ہے لہٰذا کسی سولیڈ آسٹڈ میں سولیڈ آسٹڈ مثلا مکان ہو گیا گاڑی ہو گئی کوئی اس کے سب اس کو آپ سیل کرتے ہیں نا تو ایک دم آپ کو ایک اچھی آفر آ جائے گی جسے آپ پیج کے پیسے آپ کو ضرور سے زیادہ پرافٹ اگر آپ نے ٹریڈ کیا اس پر بھی پرافٹ آئے گا سرڈن گئے جسے کہتا ہے اقدم چک کے رکھنا چک کے رکھنا جنہوں کہندے ہیں نا کام کو وہ ہے بس ایک چیز کا خیال رکھنا ہوگا آپ کو کہ آپ نے ہیسٹ میں نہیں جانا غصے میں نہیں آنا اور تھوڑا سا تھنڈے دماغ میں رہنا ہے آپ نے اب ایریز آپ کو ایک چیز بتا دوں آپ کے دوسرے گھر میں رہو ہے اور مارس وہاں پہ آیا ہے اب کیا ہو رہا ہے ایریز کے ساتھ میں اپنی مثال دے رہا ہوں جب سے مارس دوسرے گھر میں آیا اور رہو کے نیچے میرے دانتوں کا مسئلہ شروع آٹھ روٹ کنال کرا چکا وہ آٹھ ٹھیک ہوتی ہے پھر تیسری شروع ہو جاتی ہے اب میرا اور شروع ہوگی تو اس قسم کے پرابلم آپ کو کوئی دوسرا گھر موں کا ہوتا ہے آپ کے کان میں کوئی پرابلم آ جائے گا پی پڑ جائے گی پانی چلا جائے گا دانت میں کچھ ہو جائے گا تو یہاں موڈ سائکلیاں خدا نہ خواستہ آپ سلپ کریں گے تو ناچ پہ موں پہ چھوٹ لگ سکتی تو ان چیزوں سے آپ منٹری پرپیر رہیے گا مجھے صبح یاد آیا میں نے کہا میں پاگل ہو گیا دانتوں کا علاج کر کے شکر ہے میرا بیٹا ڈینٹسٹر نہیں تو چار پانچ لاز رپی تو میرے انہوں نے کھینچ لینے تھی ڈاکٹروں نے تو میں نے سوچا ہوا کیا میں نے دیکھا یہ تو مارس دوسرے گھر میں راہو کے نیچے تو میرا سونا ہے میں نے پھر آج صدقہ دینا ہے گوشت کا صدقہ دینا ہے تاکہ تھوڑا سا مجھے ریلیف ملے تو انشاءاللہ آپ بھی اس کا نا تو راہو آپ کو نا بغائے گا دھڑائے گا پیسے کے پیچھے دھڑائے گا اور پیسے آپ لینے میں کامیابی ہو جائیں گے جسمانی مشقت والے لوگ بہت ایکٹیو ہوں گے چمڑا سازی علیہ بہت ایکٹیو ہوں گے ہارڈ ویر کنسٹرکشن کھیتی بڑی کے لات یہ لوگ ہو گئے بس جو اگر فیزیز آئیں گے گھبرات آلے اس کو آپ نے نارمل لینا ہے جیسے میں دانتوں کو لے رہا ہوں تو آپ نے بھی لینا ہے آپ نے یہاں پر فیدہ دھانا فیدہ لینا ہے پیسے لینا ہے پیسے آنے ہے بڑت حمل سے ٹھیک ہے بات ذرا لمبی ہوگی میں تھوڑا سمجھانے میں میں نے یہ نہ کہوں کہ آپ پریشان ہو جائیں تو کوئی گھر میں کھانے پینے کی چیزیں فریج سے لے کے ایک چیز کا خیال کریں بزار سے آپ نے سیلڈ نہیں لینا بزار سے آپ نے رائتہ نہیں پینا بزار کا کھانے سے وائٹ کی جائے گا بزار میں جا کے وہ سکنجوی پینے کھڑے ہو جاتے ہیں گنے کا راست پینے شروع کرتے ہیں گنے کا راست تو بالکل نہیں پینا میں آپ کو پہلے بتا دوں مارس نائکٹی وہ آپ کے لیور پیف کوئی نہ کوئی اپیٹیٹس مسئلہ پرابرم جلا سے ہم آپ کے اندر نہ چلا جائیں خوراک میں آپ نے بہت کیر فل ہونا ہے بہت کیر فل ہونا ہے میں اتنا زور نہیں لگا رہا ہے کیونکہ میں آپ ایکسپریمنٹ اور مائی سیلف اور اگر زیری اس لیے یہ باتیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں انشاءاللہ آپ کو بزار رہا ہوں یہ قدرت کی طرح سے ہوتا ہے کہ جب آپ کو گائیڈ لائن مل رہے ہیں تو سمجھیں یہ من جانم اللہ آپ کو یہ ڈال رہا ہے نہیں کئی دیکھیں میرے پاس کروڑوں لوگ میری کئی نہیں سنتے نہیں میرے ویورز نہیں ہیں ایت لیس جو میرے ویورز ہیں تو وہ اس کو تو کافی لے کے چلیں گے انہی ہو آگے چلتے ہیں بیس اکیس اچھا یہاں پہ مارس اکیس آٹھ کو مارس نکل آئے گا تو زندگی میں آپ کے ایریس سکون آ جائے گا شکر ہے میرے دانت بھی ٹھیک ہو جائیں گے اکیس سے اکیس اکیس آٹھ کو مارس نے نکل آنا ہے تو اس کا مطلب ہے بھی میرے پاس ٹائم ہے کہ میں اپنا بھی بیٹ کروں پین کلر کھا کھا کے نا تو اکیس آٹھ کو سکون آ جائے گا تیسرے کا لارڈ چھٹے گھر میں ہے ایک اور اچھا ہوگا چھٹ چھٹے سفر ہوں گے ریلیکسیشن ہوگی آپ نے کوئی نہ کوئی پوزیٹیو کاموں میں گھشے ہوں گے کاروبار کے ساتھ کوئی اور بزنس کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں بین بھائیوں کو ساتھ لے کے چلتے آ رہے ہیں اپنے ملازموں کی تنہوں میں اضافہ کریں گے آپ کو بھی تنہوں میں اضافہ ہوگا ٹیچر مارکٹنگ کے شور پر سے منسلر یا وائیڈ کارلر جوب آلے یہ ان کو بہت ایڈوانٹیج ہوگا میبھی کئی ٹرانسفر ہوگا کسی دوسری جگہ پہ بھی جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اکیس کو بین بھائیوں کے ساتھ گف لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سو ایریز فیدہ اٹھائیے گا سڈن گین سڈن گین پیسہ بس ناٹ اون دی کاسٹ اف یور منٹل سٹریس جازہ دیجئے اللہ حافظ جی ٹورس آپ کا ہفتہ پندرہ سے اکیس کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے سٹارٹ آپ کا بارویں گھر سے ہو رہا ہے اور بارویں گھر میں آپ کا مون اور جوپیٹر ہے جب مون اور جوپیٹر کٹھا ہوتا ہے بندہ ٹرائبلنگ کرتا ہے ٹرائبلنگ بھی فوراں ٹرائبلنگ کرتا ہے وہ لوگ جنہوں نے ویزے کے لیے اپلائی کیا ہوئے یا جنہوں نے نیشنلیٹی یا امیگریشن تو ان کی اگر امیگریشن ہوگی تو آپ ان دنوں میں ٹرائبل کرتے ہوئے نظر آ رہے اور ٹرائبل بھی بڑے انجوائے کرتے ہوئے بٹ تھوڑا سا ویز سم میز کیونکہ اس کا بارویں کا لارڈ جب پہلے گھر میں بیٹھتا ہے اور وہ بھی مارس ہے تو تھوڑا سا آپ نے اگریشن غصہ اور اس چیزوں سے بچنا ہوگا ہم ہم دیکھتے ہیں جب بارویں کا لارڈ اٹھا اور پہلے گھر میں گیا تو وہاں پہ جوپیٹر بیٹھا ہے اس لئے جیسے آپ جائیں گے تو پیچھے سے پیچھتا وقت کر کے آپ کو پیچھے لے گا پھر جائیں گے پھر باپس آ جائے گا تو کشما کش رہے گی پوزیٹیو کشما کشا ہوگی انڈ ریزرز آپ کے حق میں ہوگا وہ باتیں جو تشریر کرنے سے اچھا نہیں لگتا تو وہ کرتے کرتے آپ اپنے آپ کو کنٹرول کر لیں گے دوسروں کو متاثر کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے لیکن پھر خود ہی اپنے آپ کو کنٹرول کر لیں گے کمپوز نیچر ہوگی سیریس نیچر ہوگی آپ اپنی عزت اور خصوصا اپنی حرکات کو خود ہی کنٹرول کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور راز و نیاز کی وہ تمام باتوں جو دوسرے لوگوں کے سامنے نہیں کرنی چاہیے اس کو آپ نے کمپوز کر کے رکھنا ہے وہ آپ نے تو ایسا آپ نے آپ کو رکھنا ہے کیونکہ لوگ سن لیتے ہیں پھر آگے جا کے تشریر شروع کر دیتے ہیں آپ پھر کہوں گا کہ یہ پھرنے گھومنے کے لیے بیس ٹائم ہوگا خوش کپیوں میں کریں گے لوگوں کے ساتھ گھومیں گے اور مختلف جگہ پہ آپ جاتے ہوئے ریسٹ کرتے ہوئے جہاں بھی جائیں گے نین بہت اچھی ہوگی اور یہ آپ کا باروہ گھا رہا ہے تو آخر جاتو آپ بہت کریں گے میٹھی چیزوں پہ کوئی کہہ لیں کہ ریڈی میٹ کلوز سے میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ کس پہ آپ کے آخراجات ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو وہ کہہ لیں کہ کتابیں خریدتے ہوئے اس پہ بھی ہوں گے کوئی کورس کرتے ہوئے کوئی اپنی بہت اچھی سٹینڈر کی چائے خریدتے ہوئے اور ریڈی میٹ کلوز ہائی لیونگ میں آپ لینے کے لیے وہ جو اس چیزیں ہوتی ہیں اس پہ بھی آپ کام کریں گے کوئی فورن ایڈوکیشن کے لیے بھی آپ کوئی آن لائن پیسی جمع کر آکے اس طرح کے پوسٹریو قسم کے اخراجات آپ کے نظر آتے ہیں یہاں پھر مذہب کے طرف بھی آپ راگہ بہتے ہوئے مذہبی مقامات پہ یا کسی سیرس پارٹے پہ انشیٹ پلیسز پہ بھی ٹیبلنگ کر کے وہاں پہ اس کو فرج کرتے ہیں یہ آپ کے دماغ میں انشیٹ پلیسز کی کیسلز ہوگے کلے بغیرہ ہوگے یا اس قسم کی چیزوں میں بھی دلچسپی رہے گی دوسرا مورسونگ آپ کا بڑا اچھا ہوگا دیکھیں آپٹیمیسٹرک ہوں گے مومون اور جوپیٹر آپ کا بتایا کمبینیشن بڑا اچھا سیمپیتیٹک ہوں گے براؤڈ مائنڈڈ واؤو مائنڈڈ یہ سارا ان لیگل ایکٹیوٹیز یا نیگٹیو کاموں میں قدرت آپ کو خود ہی روک دے گی اور آپ کو آپ کو کس کرنے کی ضرورت نہیں آپ انشاءاللہ ایک سٹیٹ پاک پہ رہیں گے اب آگے چلتے ہیں سیونٹین ایٹین نائنٹین دیکھیں اس وقت راہو آپ کے سینڈڈ میں اور وہاں پہ مارس بھی ہے اور اس کا جو میڈیئٹر ہے وہ اس وقت آپ کے کہلیں کہ اللہ آپ کبلا کرے آپ کے چوتھے گھر میں ٹھیک ہے بارہ ہٹ کو آ گیا ہوئے چوتھے گھر میں اور جو پہلے کل ہٹ چوتھے گھر میں جاتا ہے نا ہم پہلے اس کو دیکھتے ہیں کہ آپ کے اندر ایک کیا ہوگا ہے ایک تو آپ اٹھا دماغ اٹھا چوتھا گھر والدہ گھر والدہ کے پاس سلا گیا آپ اٹھیں گے والدہ کے ساتھ جائیں گے ان کے ساتھ انٹریکشن کریں گے اور ان کو آپ کافی کام نکال لیں گے فیملی کی ذمہ داریاں اٹھائیں گے لیکن اس میں تھوڑا سا اگریسیونیس ہوگا آپ کے ساتھ تھوڑا حسا بھی آئے گا نیگٹیو بھی ہوئیں گے فیملی بھی اپنی مرضی تھوپیں گے نہیں نہیں یہ سے کریں اور یہاں پہ اپنی حمد اور میند سے گھر کا نظام چلاتے ہوئے نظر آتے ہیں اچھا یہاں پہ ان سے آپ نے گائیڈ لینڈ لینڈ لینی گصہ نہیں کرنا کیونکہ ایک دم ریکٹ کر جائیں گے مارس بیٹھا ہوا ہے نا تو گھر کا کوئی نہ کوئی ہوگا تو یہاں پہ آپ کوئی نہ کوئی آپ کا پیٹ بھی مار ہو سکتا ہے یہ بھی آپ کو جائے اس پہ بھی آپ پریشان ہو جاتے ہیں گھر بنانے کی خواہش ہوگی تو وہ گھر کے تو اس میں تھوڑا سا دو معاملات پہ گئیں اب کر لوں آپ پہ کہیں گے ماں جی بارشیں ہو رہی ہیں بارشوں کے بعد میں اس کو ٹھیک رہا تھا والدہ کہیں گے نہیں نہیں ابھی پانی کھڑا اور ابھی کچھ کرو تو اس قسم کے کئی موضوعات ہوں گے جس پہ آپ دونوں کی بیعث ہو سکتی تھوڑا سا اس پہ آپ نے غصہ نہیں کرنا آپ نے آپ کو تھوڑا سا رہنا اچھا ذہنی طور پہ آپ نے تھوڑا سا دباؤ کا شکار ضرور ہوں گے کیونکہ سینڈڈ میں تو اس میں مارس کیونکہ آپ کا تو رہو جو ہے وہ آپ کو وسوسے ڈالے گا آپ کو ایکٹیو کرے گا آپ کو ساشی ذین بنائے گا آپ کو غلط کاموں کی طرف اکسانے کی کوشش کرے گا پلاننگ آپ کی ہوگی بڑی فاسٹ ہوگی لیکن نیگٹیو پلاننگ کرنے کی کوشش کرے گا تو آپ نے نیگٹیو پلاننگ نہیں کرنی آپ نے کسی کا برا نہیں کرنا اور ایسی جگہ پہ نہیں جانا جہاں پہ کچھرہ کیل رینگنے والے جانور یا چوبنے چیزیں یا کیڑے مکوڑے یہ ان چیزوں سے آپ نے دور رہنا اچھا کوشش کرنا اس ایریے پہ جو بدبودار ایریہ جیسے کر سکتا تو اس سے بچنا ہوگا پیسے اچانک آسکتے سردن گین ہو سکتا سردر ضرور ہوگا اس کو آپ کیجئے گا اپنی نیند پوری کیجئے گا ان نیسیسری تھوٹ سے آپ نے بچنا ہوگا اور بدبودار چیزیں ایسی گلی سری چیزوں سے دور رہنا ہوگا اور آزاروں کے ساتھ نہیں کھیل شاپ سنگ کے ساتھ نہیں کھیل آگ سے نہیں کھیل کچن میں متاہت رہنا گاڑی ڈرائیونگ آپ نے موٹس سیکل ہیلمنٹ پہنے بغیر نہیں کرنا نہیں تو چوٹ یہاں پہ لگے گی سر پہ لگے گی تو اللہ نہ کرے تو پریکوشنز میں آپ دو دن مارس کے کام ہے اس پہ آپ نے سیف کر چلنا ہے ٹائلٹ میں بھی دھیان سے سلیپ نہ کر جائیں پانی گرم پانی آسکتا ہے شیف کرتے ہو کٹ لگ سکتا باربر کے پاس جائیں گے تو کھینچی لگ سکتی اس قسم کے بلیڈ اس طرح چھوری یہ چلی چیزوں سے دور رہنا آپ نے مسالہ دار چیزوں سے دور رہنا میں آپ کو پہلے بتا دوں کیونکہ آپ کوشش کریں گے ہوتل کا کھانا کھانے کے اس ٹائم میں آپ نے بزار کا سیلڈ نہیں کھانا بزار کا رائتہ نہیں پینا بزار کا ملک شیک بزار کا گنوں کا رس اور یہ چیزیں آوائیڈ کرنی آوائیڈ کرنی یہ مینہ ویسے بھی کہتے برساد کے مینے میں یہ چیزیں ہوتی ہر اس کو بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ان چیزوں سے آپ نے پریز کرنا اور آپ نے وہ کام جسے کہتے نا وہ غصے والا کام سے کرنا ہوگا آپ نے گوشت کا صدقہ ضرور کیجئے گا ایک پاہ بڑا گوشت لے کے پرندوں کو ڈال دی جی گا اور آپ نے اگریشن اور شار ٹیمپر اس سے آوائیڈ کرنا اب ایک چیز جب آپ کو فیدہ ملنا ہے آپ ایک دم جو ریکٹ کریں گے اور پہلے کا لارڈ اٹھا یہ آپ کا کام ہے کہ آپ پوزٹیو ہو کے اپنے کام نکال جاتے ہیں لیکن آپ اپنے آپ دوسروں کو پہن دیں کسی کی خلاف ادھر ادھر نہیں کرنی چھوٹے بھائی کے ساتھ پیار سے رہنا چھوٹا بھائی آپ کی ویسے خفا ہو سکتا آگے چلتے ہیں ٹورین بیس اکیس کو ایک تو آپ کا دوسرے کار لارڈ پانچ میں پہ ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ آپ کا انٹریکشن رہے گا بچوں کے ساتھ انٹریکشن رہے گا بچوں پہ پیسے خرچ کرتے نظر آ رہے گھر میں سپورٹس کی ایکٹیوٹیز آپ کی بہت ہوگی بچوں کی ایڈیوکیشن پہ پیسہ کرتے بچوں کو آپ بڑے خوشی سے جا کے بچوں کا داخلہ کرائیں گے اور جا کے وہاں پہ انویسٹمنٹ بچوں پہ یہ آپ بچوں کی ایڈیوکیشن کی انویسٹمنٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں بے شک آپ کو پرائیوٹ یونیویسٹی میں بھی داخل کرنا اور پھر بچوں کے ساتھ ان کو بار بیجنے کے چکر میں بھی آپ رہیں گے فورنرز سے دوستی ہیں سپورٹس کرنا خود کو عوامی اور فلائی کاموں میں شامل کرنا یہ آپ کا ہوگا بڑا سکون ڈاٹ کام بڑا اچھا انڈ نہ کرزہ لینا نہ کرزہ دینا نہ کوئی انیویسٹمنٹ کرنی صرف ٹریڈ کرنا اور ٹریڈ بھی ایسا ہوگا یہ آپ نے چیز خریدی دس روپے کی ساتھ ہی یہ ساتھ روپے کی بک جائیں جسے کہتے نا تماؤکے کے ساتھ آپ کو اڈوانٹیج ملی تو سٹے بلیسٹ ٹونٹی فرسٹ اگرس کے دمیان کیا ہونے جا رہا سٹارٹ آپ کا بہت اچھ ہے مون آپ جن جوپیٹر کے ساتھ ہے وہ لوگ جن کی فورن ٹریبل ہوتی تو بہت ہی پوزیٹیف کی ٹریبل ہو جائے گی بہت سفر میں نظر آتے جاتے جہاز میں نظر آتے اس اس کا ایک خیال کیجئے گا میڈییٹر جو ہے آپ گہر میں گھر میں بیٹھ ہے بل راہو کے ساتھ تو تھوڑا سا اگریشن میں نہیں جانا اپنے کوئی ایسی راستے میں اگر آپ باہر جاتے ہیں تو آپ اپنا سمان کو ریچ چیک کر لیں کسی سے وہاں سمان نہیں پکڑنا کسی کا پرس نہیں پکڑنا کسی کی چیز نہیں پکڑ نہیں تو کوئی نہ کوئی آپ کو استعمال کر سکتا ہے اور بہن بھائیوں پہ آپ کے معاشی انساء رہے گا لیکن چھوٹے بھائی کے ساتھ آپ نے تھوڑا ایسا بنا کے رکھنی ہوگی آپ ان کے اکان میں میں پیسے بجیں گے ان کی تلیمی اخراجات بھی پورے کرتے ہوئے نظر آئے آپ کے اہلے خانہ دوست آپ کے کمائے ہوئے پیسوں سے جو آپ نے بینک میں سمال رکھے ہوں اس کی طرف آئیں گے وہ کہیں گے میں سترور سا پیسے چاہیئے تو اس پیسے دینے کی ضرور پیسے انویسٹ کر چکا ہوں یہ کر نا وہ یا کوئی ایسا فضول خرچیوں کے لیے کسی پہ پیسہ خرچ کرنے کی ضرور نہیں تو گیار ونگار ہے تو یہاں پہ کافی آپ کے جو بزرگ ہوں گے آپ ان کے ساتھ انٹریکشن کریں گے آپ کے بڑھوں کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہوگا اور یہاں پہ تھوڑا سا مون آپ ویسے تو مون اور جوپیٹر جب ساتھ ہوتا تو بندہ بڑا اپٹی میسٹر وارم آٹڈ اور کول مائنڈ اور تہلیکن کیونکہ میڈییٹر اس کا باہر میں گھر میں تو آپ کسی وقت بھی کسی بات پہ ریکٹ کر سکتے ہیں تو ریکشن سوڑا سا کنٹرول کی جہاں پہ آپ جتنا ٹھنڈا رہیں گے اتنی آپ ایڈوانٹیجز لینے میں کامیاب ہو جائیں گے ہیسٹ میں نہیں جانا جلد بازی میں نہیں جانا تیزی نہیں دکھانی اگ دم فیصلہ نہیں کرنا تھوڑا سا ٹھنڈے دماغ سے آپ نے چلنا ہوگا تو کوئی لیٹی کیشن میں بھی فیضہ ہو جائے گا اور کوئی نہ کوئی آپ کی وش ہو پوری ہوتی نظر آ رہی تو ٹریڈ میں فیضہ ہو جائے گا چانہ جسے کتنے اگر پیسے آنے آگے چلتے ہیں سیونٹین ایٹین نائنٹین اب ایٹین کو آپ کا مارس نکل کے آپ کے بارمکار سے نکل جائے گا تو جو سیونٹین ایکیس کو نکلے گا تو یہ تین دن مارس آپ کے بارویں گھر میں اچھا اب مارس آپ کا بارویں کا لارڈ دوسرے گھر میں پہلو تو یہ دیکھتے ہیں کہ بارویں کا لارڈ جب دوسرے گھر میں جاتا ہے پہل ہم پہل پہل دیکھ ایک دم ریک کہتے ہیں ایک دم کریں اور اسی تیزی سے آپ خرچ کرنے کے چکر میں بھی پڑ جائیں گے اور کنٹرول کی ایسے فضور جیسے آپ کے پاس فرض کرے بیس ہزار روپے آگیا تو جا کے فورم بزار میں جا کے قیمتی کوئی چیز آپ پچیس ہزار کی پساند آگرتی ہے پانچ ہزار آپ سیونگ سے نکال کے وہ ڈال کے تو اس ایڈوانٹیجز کا کیا فیادہ جو آپ آتے آپ پہ ساتھ ہی نکال دی تو اس قسم کر کار آپ نے کام سے کرنا ہے بچت کی طرف جو دینی ہوگی آپ کو آخر جات پہ کنٹرول کرنا ہوگا کار چھپا کے رکھیں گے اور کچھ پیسے خفیہ پیسے سسرال میں بھی چھپا کے رکھتے ہوگے نظر آتے یہ ان لوگوں کی بات ہے جو ہمارے کہتے ہیں نا وہ مقصود چپراسی اور فارن فنڈنگ یہ وہ ان لوگوں کے پہ یہ لگو ہوتا ہے کہ پیسے یہ دو نمبر سے آئیں گے اور پیسے کما کے وہ اپنے چھپا کے اکثر اگر آپ کسی پرانے بیروکریٹس کو جو بڑا کروڑ پتی تو وہ اکثر شادی جی بڑے بڑے گھر میں ہوئی تھی تو سسرال والوں کی طرف سے یہ سارا کوئی سسرال یا اپنے کمائے پیسے سسرال کو دے تو پھر وہ چیزیں ادو سے آکے اس کو پوزیٹیف کرتے ہیں تو اس قسم کا موڈ آپ کا چلتا ہوا نظر آ رہا کہ آپ جی پیسے کما کے اس کو سسرال یا کسی دوست کو یا کسی کو دے کے بعد میں اس کو واپس لائیں گے منی ٹریل پہ کام کرتے ہوئے نظر آرے کر کے آپ کو یہ آپ کو بہت ہی خیال کرنا پڑے گا ایک تو موٹسائیکل آلے ڈرائیونگ آلے پاؤں پہ چھوڑ لگ سکتی ہے گھٹا آپ ہیل پہنے کے دور سلپ کر جائیں گے تو اس قسم کی چیزیں کو آپ کو تھوڑا سا پریز کرنا ہوگا کیونکہ جو راہ ہوئے نا وہ آپ کو نا نیگٹیو چیزوں میں بہت لے جانے کی کوشش کرے گا بہت زیادہ ایک تو آپ کوشش کرنا گھر کو آپ نے زمین پہ دیکھتے ہوگے چلنا نیچے کوئی کیلتے ہو نہیں پڑا سٹیپنر کی پنت نہیں وہ آپ کے پاؤں میں چھپ سکتی ہے کوئی آپ نے بلائنڈ بغیر جوتے کے گرونڈ میں نہیں پھر نا بلائنڈ گھر میں نہیں پھر نا اپنے گھر پہ دیکھی گا کیونکہ پاؤں پہ کوئی شعب چھپتی ہوئی نظر آتی ہے اچانک دولت مل سکتی ہے جسمانی میں شکر کریں گے چمڑا گٹر بدبودار کام اور ایسی کاموں میں کوئی نہ کوئی آپ ہوگا واسطہ پڑے گا آپ نے ویپن اپنے پاس نہیں رکھنا گسرخان خراب ہو سکتا آپ کا گھر میں پھیل سکتی ہے اور چاکو کچن میں خواتین خاص طور پر یہ کوئی تھوڑا خواتین میں ایک پرابلم یہ آگیا پڑی لکھی خواتین ہے موبائل یہاں پہ لگایا ہوتا ہے اچھا ایسے ہوا ساتھ ہی وہ پراؤٹا اولٹ کے وہ پیچھے دنوں میں میری جو تھی ڈاٹر انلا بیٹی اس کو ایک شوق پڑا کہ میں آج کوکنگ کر دی ہوں اسپیٹر سے جلدی آگی تو وہ اس نے پریشر کوکر لگا سیفٹی پین جو نو ہوا نکالتے وہ نہیں کھولی اس نے سیدھا پریشر کوکر کھول دیا وہ دھم شکر کہ گوڈ سیفٹ سیدھا اوپر جا کے لگا تو اس قسم کی چیزیں جو آج کل کے پڑے لکھے بچے تو میری 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 میسیز نے کہا بچہ اپنی پڑھائی کر اپنی ٹریننگ پڑھ اہستہ اہستہ سیکھو بچوں کو یہ چیزیں کرنی چاہیے میں اپریشیٹ کی اس نے بڑا اچھا کھانا پکایا بڑا اچھا کیا لیکن پریکوشن میر تو ضرور لینے چاہیے یہ تو نہیں ہے کہ آپ فون پہ باتیں کر رہے ہیں اور ساتھ آپ رقصان کر لے اسی طرح کی پوزیشن تھی میری سیسٹر تھی اس کے اوپر شیشے کا جار گیرا اس نے پورا دس ٹرانکیں لگے اس کے پاؤں کے اوپر تو یہ چیزیں یہاں پہ آپ کو متحط رہنے کی ضرور تھی اور مورسیکل خاص طور پہ اچھا پھر دبٹا مورسیکل میں بیٹھتے ہیں دبٹا لٹک رہا ہوتا ہے آپ کا وہ جب پتاروں میں پھستا ہے تو آپ کی گردن کو کھائیں دیتا ہے یہ تو تھوڑا سا اس نزوں کا خیال کیجئے گا پیسے سنبھال کے رکھنے جیوری سنبھال کے رکھنے بٹوہ سنبھال کے رکھنا گاڑی پارکنگ میں اچھی رکھنا یہاں پہ آپ کو پیسے آئیں گے بٹ سات جائیں گے بھی تو اس کو آپ کا کنٹرول کرنا آپ کا خات ہوگا اگر زیادہ نصیتیں کر دیں بٹ فیدہ اٹھائیے گا آگے چلتے ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون یہاں پہ مارس نکل کے آپ کے سینڈن میں آگے شکر ہے کہ جو میں نے تین دن آپ کو تھوڑ رہا یہاں میں جب جاتا ہے تو ہم پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں یہ میں بڑا آج دماغ کام کر رہا میں بڑا پریکٹیکل ہو کے آپ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں باقی منج علم اللہ ہوتا ہے جیسے ڈاکٹر آپ کو سٹیپ توسکول لگ آکے کہ کہ آپ کی ہارڈ بیٹ تھوڑی سی تیز ہے تو آپ تھوڑا سا یہ کی جی گئے تو ہمارا بھی یہ سسٹم کہہ لیں یہ نہ کہ آپ کو بتا رہے ہیں کسی علم کی روشنی میں بات کرتے تو پھر وہ شرک نہیں ہوتا تو یہ پہ مار صاحب کو بیٹھا تو آپ کوئی چیز سیکھ خاص دکٹر رات تو بہت کوئی نئی چیز نئی چیز میں پوس یں اور بڑا اچھا کوئی ایسا ٹاپک جس پہ بڑا اچھا پول دیں گے آزار خیال بہت اچھا ہوگا کسی لکھے بات کریں گے بین بائن کے ساتھ گھوم نا تفریر کرنا اور نصیتیں کرتے ہوگے نظر ہوگی پوسٹیو پلاننگ ہوگی اور پھر اپنا ہاں بس ایک چیز کا خیال رکھنا ہوگا جیم نائز ٹیمپر نہیں لوس کرنا امپلسیب نہیں ہونا اور زد پر نہیں اڑنا دیکھیں ایک چیز پوسٹیو ہے یہ آپ کا قصور نہیں ہوگا میں نہیں کہ آپ جان بوجھ کے کریں گے مارس جب آتا تو بندے کو ایسی ریکٹ کرا دیتا بیکنی یہاں پہ مارس پوزٹیو ہے اور اس کا میڈییٹر بھی بہت پوزٹیو بیٹھ ہے اور میڈییٹر بھی آپ چوتھے گھر میں گیا ہو ہے تیسے سے چوتھے گھر میں گیا تو پہلے کا میڈیٹر جب چوتھے گھر کیجئے بس غصہ نہیں کرنا ٹیمپر نہیں لوس کرنا اور انجوائے کرنا مجھے اجازہ دیجئے اللہ حافظ جی کینسیرین آپ کا آفتہ آگیا کینسیرین پیارے پیارے اٹھنڈے لوگ پیارے بچے پیارے بڑے بھی اور لونگ پیپل پندرہ سے فیفٹین ٹو ٹونٹی وان اگست پتہ نہیں کیوں آپ کا کینسیرین آیا تو میرا موڈ سوئنگ بھی ٹھیک ہو گیا آپ کے بارے میں اچھی باتیں جب نظر آتی ہیں تو پھر بتانے کو اچھا میرا ایک بڑا پرابلم ہے جس دن حرس کو نیگٹیو ہوتا میرا موڈ سوئنگ خراب ہوتا ہے میں چاہتا کہ میں اپنے ویورز کو تکلیف دوں پھر میں کوشش کرتا ہوں پری کوشنری طور پر تھوڑا سا گائیڈ کرتا جاؤ لیکن جب اچھی باتیں ہوتی تو میرا موڈ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے سٹارٹ آپ کا دسویں گھر سے ہو رہا ہے اور دسویں گھر گھر میں گھر میں بات اس کا میڈییٹر مارس رہو کے نیچے تو اگریشن آپ کو آئے گی آپ کو غصہ آئے گا لیکن جوپیٹر آپ کو ساتھ کول ڈاؤن کول ڈاؤن ٹھنڈے ہو کے آپ کو بٹھا دے گا تو لہذا یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا سسٹم ایسا ہوتا ہے کہ اگریشن آتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ آپ کنٹرول میں بھی کر دیں تو اب یہاں پہ دسویں کا لارڈ گیاروے میں تو ہماری رسیرچ برک کیا کہتا ہے یا کیسا تو دسویں کا لارڈ جب گیاروے میں جاتا ہے آگے بھی تو آپ کاروبار کو تھوڑا سرم پھر آپ 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 اپنے دوستوں کی طرف جائیں گے آپ اپنے بہن بھائیوں کی طرف جائیں گے آئی یار میرے نال مل کے کاروبار کرو میں کرنا چاہتا تو وہ ٹریڈ اور سسٹم کو چلانے میں دوسروں کی مدد لیتے ہوئے نظر آپ دیں تو اس سے کافی فیدہ ہو جائے گا ٹریڈ کری گیا کیونکہ مارس نیگٹیو ہے تو انویسٹمنٹ نہیں کرنی آپ دیکھیں گے جیسے ٹریڈ کریں گے تو مارس اور رہو اس کو کٹھا تو ایک دم کہتے نا آپ نے دودھ رکھا ہو ہے تو اس درم پیسے بھی آپ تیزی سے آئیں گے کر ٹریڈ کریں گے تو مشترقہ جیسے میں نے بتایا کہ آپ کا دسوہ انگار آپ کے سٹیٹس کر تو ٹریڈ میں آپ کا سٹیٹس بڑھے گا اور بہت ہی اگر آپ سروس کرتے ہیں تو یہاں پہ بوس کے ساتھ ڈپلومیٹک ریگ گا ریکٹ نہ کیجئے گا بوس آپ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ٹی ٹیکے لگائے گا ٹیسٹ ڈوز ہوتی نا جب آپ نے کوئی انجیکشن لگوانا ہوتا ہے تو پھر وہ ٹیسٹ ڈوز لگاتے ہیں کہ کیا یہ سوٹ کرے گا کرے گا دوائی اس کو سوٹ کرے گی تو بوس بوس بھی اس دن آپ کو ٹیسٹ ڈوز ضرور لگائے گا تو کامیاب رہی گا ٹیسٹ ڈوز میں آپ کو کنٹرول رکھی گا یقین کی گا آپ کو ایک اٹھان سی ملے گی دسمہ گار میں رتبہ مرتبہ سی دی دی گیشن ریکنگ نیزیشن ٹریٹ کامرس آن اور پریٹیکل پاور اس میں آپ کو فیدہ ہوتا نظر آتا ہے کنٹرول آکے چلتے ہیں گیرمہ گار اور رہو آپ کے اس وقت گیرمہ گار میں مارس کے ساتھ سترہ سیونٹین ایٹین نائنٹین اور گیرمہ کلار دوسرے گار میں بیٹا پہلے یہ دیکھ لیتے پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ فیدہ کیسے اٹھانا یہ پہ آپ کو آپ نے اپنے اس انرجی کو اس مور سونگ کو اس اگریشن کو اس جوش کو کیش کیسے کرنا یہ نہیں ہے کندج ٹکرا مار نہیں وہ نہیں کرنا اپنے اگریشن کو دیوار کو توڑنا نہیں دروازہ کھوڑ کے اپنا کام نکال تو گیرمہ کلار دوسرے میں آپ اخراجات دوسروں آپ کے بہن بھائی ان کو اخراجات بہت زیادہ آ جائیں گے تو ان کو پورا کرنے میں آپ پورا زور لگائیں گے بائیو کن کو کہیں سے نہ کہیں سے پیسے رینج کر کے ان کے ایک آنڈ میں بیٹھیں گے اور اچھا پھر کچھ لوگ آپ کی فیملی کے پیسوں پر نظر رکھیں گے کرتے نظر آ رہے تو ضرورت دیکھی گا ضرورت نظریہ ہے ضرورت جو ہوتا ہے اس کے مطابق اگر بہت ہی ضرورت ہوئی بہت ہی تو کیجئے گا اثروائز یہ نہیں ہے کہ بہت ہی کھلے دل سے ہو کہ اپنے پیسے لٹاتے ہوئے نظر آئے تو گیاروان گھر آپ انویسٹمنٹ نہیں کرنی ٹریڈ کرنا اور لڑائی جگڑا نہیں کرنا دو کشتیوں پہ سوار نہیں ہونا کسی ایسی جگہ پہ نہیں جانا جہاں پہ ویران جگہ ہیں رینگنے والے ذریلے کیڑے پرانا لوہا کچھرا کیل چوبنے والی شائع گھر میں ننگے پیر نہیں پھڑنا کھڑے آن چاہتھ نہیں مار گراؤن میں رات باثروں میں کیا تو ایک سام پھر رہا تھا اب میں سام کو مار بھی نہیں ہے اور اس کو نکال بھی ہے مار ہوں گا دیکھیں آپ مار دی یہ کر دی بڑاپے میں ایسی چیزیں بڑی آتی ہیں تو پھر میں نے بڑے بھوٹ ایسے ایسے جرابیں لے کیرے مکوڑے اس کے بھوٹ کے اندر گھس جاتے ہیں اور پھر وہ کاٹتے ہوئے نظر آتے تو مار کیونکہ یہاں بیٹھا رہو بیٹھا تو یہ کیرے مکوڑے سام یہ آپ کو تک کر سکتے ہیں پوائزنس کوئی ایسی فریج میں سے کوئی فوڈ ایسی پرانی فوڈ نہیں کرنی جو تین چار دن کا پرانی سال میں پڑا وہ کھا رہے گے تو فوڈ پوائز نہیں یہ ایسے کام وں سے پریز کی جائے گا بزار سے آپ نے رائتہ نہیں کھانا آپ سیلر نہیں لینا گنے کا راست ملک شیخ بہت سٹینڈرڈ کی جگہ پہ جا کے چیز دے جی گا لیکن پھر بھی آپ نے ریڈی ہو لئے یہ اس پہ کھڑے ہو کے یہ چیزیں نہیں کھانا بات دوڑ رہے گھر میں کوئی کٹر بدبودر کام گھلی سری خوراک دھومیں سے بھی دور رہنا گھر میں کوئی چیز جل جائے گی گھر میں نسیتے میں نے بہت کر لی ٹریڈ کریں گے تو اگدم پیسے اگدم پیسے آنگی ایسے جیسے جیسے فلم امین جوا کھیڑ رہے تو آپ آخری پتہ پھینکتے ہے اور اس کے بعد پھر ایسے پیسے پیٹ کے اپنی طرف کھینکتے ہیں اس قسم کی ایڈوانٹیجز ملنے کے چانسز ہیں اس پہ آپ کو روک روک نہ ہوگا اپنے آپ کو اچھا پھر موٹسائیکل پندلی پندلی جو ہے گھوٹنے سے گھوڑا اور گھٹا اس کے درمیان اسے کو پندلی کہتے ہے اس پندلی پہ چوٹ نہ لگ جائے وہ نہ ہو جائے کوئی چیز نہ کٹ لے تو تیسرا ماسک پہن کے چیز کرونا پھر ایکٹیویٹ ہوا تو اکیس بائیس تک کرونا کا بہت لوگ میں نے میرا اپنا بتیجہ حالانکہ وہ ہیلتھ دپارٹمنٹ میں وہ افیکٹ ہوا ہوا ہے تو اس لیے ایزی نہ لیں بے شک آپ نے ویکسین بھی کرائی ہوئی ہے بٹ وان اس کے بعد بیس اکیس مارس نکل جائے گا سکون آ جائے گا باہر میں گھر میں آ جائے گا اور باہر میں کا لار تیسرے گھر میں تو یہاں پہ آپ کو بہن بھائیوں کے ساتھ بھی اور آپ کو فیدہ بس اپنے ایکسپینڈیجر کو کنٹرول کرنا ہوگا پار ٹائم پیسے کوئی آ جائیں گے کوئی آ آ آ آ نوکری کے علاوہ بھی بزنس کریں اس میں پیسہ آ جائے گا چھوٹے بہن بھائیوں کی آپ سیرو تفری پہ ان کو سپونسر کرتے یا ان کے ساتھ سیر سپوٹا کرتے جائے رہے اور ان کی موج مستی پہ ٹیولنگ پہ گھر میں کا لار تیسرے میں جاتا ہے تو گھر میں کوئی گاڑی مشینری یا تو بہت مہنگی ملے گی یا اس کو خرابی خراب ہو سکتی ہے مثال کے طور پہ موٹر جل گئی مثال کے طور پہ فریج کا ہو گیا ایسی کا کام خراب ہو گیا تو یہ چھوٹے چھوٹے جٹکے پڑھیں گے اس کے اخراجات جو ہوتے نا اس سا بڑا چڑھتا ہے کہ آپ کا ایسی جو ہے نا گیس اچھا مزید بات ایسی کو پرابلم آجائے سب سے پہلے وہ آکے کہے گا سار جی گیس ختم ہوگی حالان کہ گیس اس میں ہوتی ہے ایس سام آزام معاشرہ بگڑا ہوا ہے سام معاشرہ بگڑا ہوا ہے جی گیس پڑے گیس نکال دیں گے اور پھر آپ پانچ چھے زار کی ڈاز لگا کے چلے جائیں گے اللہ ان کو نیکی کی دیاد ہے حالان کہ مسلمانیت میں یہ چیزیں نہیں چلتی خیر نین بہت اچھی آئے گی بہت آپ کو یہاں پہ کہلیں کہ سکون ڈاٹ کام بس اپنے اخراجات کو کنٹرول کیجئے گا روحانیت میں آپ جائیں گے سنتے یہ ہفتہ کیسا گزرے گا اس پہ بھی انٹریس رہے گا اور یوں پھر دن آپ کا ویکنڈ اچھا گزرے گا اللہ حافظ موسیقی